ہمارے پیرو مرشد ملہ عمر کو ملنے کے لیے افغانستان اپنی گاڑی پہ گئے تھے جب حالات ٹھیک تھے تو جس حجرے میں ملہ عمر رہتے تھے اس حجرے کی چوکھٹ پہ باہر لکھا ہوا تھا یا داخلت دار سلیم علن نبی المختار حجرے میں داخل ہونے والے نبی مختار پہ درود پڑھ کے پھر حجرے میں داخل ہو یہ تب بات سے گئنہیں سارے منافق جا کے انہوں نے خراب کر دیتا انہوں نے وڈیرے ٹول گیا امریکہ نے سارے مار دیتے ہنجھ بات چینہ جا کے انہوں نے عقیدی خراب گھر چھڑے وگرنہ ہون میں ہوتے اکثریت سنیاں دی نقص بندیاں دی بہت بڑے سارے علماء اور مشائقن اور افغانستان سے وفد قید عظیمت کی فاتح پڑھنے کے لیے ہمارے مرکز میں آیا اور ہم نے انہوں نے کہا کہ آپ تو یا تو فرسی بولتے ہیں یا آپ کی پشتو زبان ہے یا عربی بولتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کی بولی سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم چرہ دیکھ کے کہتے تھے یہ بابا سچا ہے اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ جب کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ اور منصبہ نبی انفقتلو ہو تو کہنے لگے ہمیں یہ تو سمجھ آتی تھی کہنے لگے ہمیں یہ تو سمجھ آتی ہے نا حکیم موسیٰ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرما کرتے تھے کہ پاکستان بننے سے پہلے یورپ میں پادری تقریر کر رہا تھا اور سارے ان کی جتنے عیسائی ہیں چوڑے سارے وہ بیٹھ کے تقریر سن رہے تھے دورانے تقریر پادری نے گفتگو کرتے کرتے کہہ دیا محمد صاحب نے یہ بات کی توجہ محمد صاحب نے یہ بات کی اس نے کہا یہاں کوئی مسلمان تو ہے ہی نہیں چلو آج موقع گال کر لے وہ ساتھ میں تھوڑے فاصلے پر ایک بھنگڑ بھنگ کوٹ رہا تھا کیا کہا رہا تھا بھنگ کوٹ رہا تھا وہ بظاہر بھنگ کوٹ رہا تھا اب بھج فرماتے ہیں نہیں میں نہیں کہتا وہ بھنگڑ ہے لوگ کہتے ہیں میں نہیں کہتا جیتنا غیرت من تھا میں بتاتا ہوں آگے وہ بھنگڑ نے بھنگ کوٹ رہا تھا ساتھ بیٹھ کے تو پادری نے بات کر دی محمد صاحب نے یہ بات کی تو بھنگڑ نے وہ سوٹا رکھیا بھنگ کوٹا نالا رہ کے گھوم کی تا سٹیج دے کول آ گیا کہندے لگا پادری صاحب ہم تمہارے نبی کا نام بڑا سوار کی لیتے ہیں ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے میرے نبی نبیوں کے سردار ہیں حضرت عیسیٰ کی بھی نبی ہیں تم ان کا نام کیسے لیتے ہو تم کہتے ہیں محمد صاحب نے یہ بات کی پادری ٹس تو محس کونہ ہویا ان نے کہا یہ نشک دھوتے انہوں کی پتا ہے انہوں کی پتا ہے اوہ جناب ان نگل کر کے نہ موڑ کے پھر اتھو جا کے بے آ گیا پھر کٹن لگ گیا کون کہتا ہے میں نے میں نہیں چکھی کون جھوٹی قسم اٹھاتا ہے میں قدے سے جو بچ نکلتا ہے تیری آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے اس کی میں بھی ہوتی ہے نا ایک تو یہ جو بزاری نشے ہوتے ہیں ایک نشہ ان کا بھی ہوتا ہے ایک نشہ رہنی بھی ہوتا ہے شرابن تہورہ ایک نشہ وہ بھی آئے تو وہ اس نشے میں لگا ہوا تھا حاصل میں تو پادری نے پھر بات کرتے کرتے پھر کہہ دیا محمد صاحب نے یہ بات کی اوہ پھر اتھوٹھا ہے آکن ان کیا پادری صاحب ہم تمہارے نبی کا نام بڑا سوار کی لیتے ہیں ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارے نبی کا نام تم کیسے لے رہے ہو ہمارے نبی تو تمہارے نبی عیسیٰ کے بھی نبی ہیں تم کیسے نام لیتے ہو ان کا انہیں پھر کونہ توجہ کی تھی اوہ پغام دے کے نا بھنگڑ پھر چلا گیا واپس جا کے پھر اتھوٹھے بے گیا تیجی باری جناب پادری نے گفتوگو کر دیں کر دیں پھر کیا دیتا محمد صاحب نے یہ بات کی ہون جدو بھنگڑ اٹھا نا انہوں پتہ نہیں چلیا عوام بیٹسین آگے اور پچھے گھوم کے آیا ہون جدو اٹھا دے خالی ہاتھ نہیں اور بھنگ کوٹنے والا سوٹا بھی ہاتھ میں اور پادری آیا سٹیج کی پیچھے وہ بھنگڑ آیا سٹیج کی پیچھے اور آ کر زوردار وہ سوٹا بھنگ کوٹنے والا پادری کے سر میں مارا اور پادری سٹیج کی اوپر ٹھنڈا ٹھار ہو گیا پادری کہاں پر ٹھنڈا ٹھار ہو گیا پادری سٹیج اتھے مر گیا ابو جی فرمان دے سی ساری کائنات کے وہ پیر اور مولوی اور عوام جو ناموسی رسالت کے لئے باہر نہیں نکلتے اس بھنگڑ کے لگنے قدموں سے لگنے والی خاک کی اوپر قربان وہ اتنا گئی رتمند اتنا فرمانے سی اوہ نہیں لوگ کینن وہ بھانگ کوٹرے سی فرمانے سی میں نہیں کیا اندھا ہو نشائی سی فرمانے سی اوہ نشائی ہے جو ہوں دن انہوں نے تو اپنی خبر نہیں ہوں دی فرمانے اس نے یہ ایک ڈھونگ رجایا ہوا تھا کہ ان کو پتا نہ چلے کہ یہ کون بیٹھا ہے وہ تو اپنے حبیب کی عشق میں مست بیٹھا تھا اپنے حبیب کی عشق میں مست بیٹھا تھا تو جناب انگریز کا دور تھا مقدمہ چل گیا وہ جناب بنگڑ دن ان آپ کے لے گئے اے جی پھر مالک کانڈ تو نہیں لگن دیندے بابا جی فرمانے ساں نا اور مالک کانڈ نہیں لگن دیندے بندہ انہوں نے دا وفادار ہوگے سائی وفادار انہوں نے دا ہوگے سائی مالک کانڈ نہیں لگن دیندے ساڑے بابا جی نے کانڈ کوئی لگن دیتی ہونا کننے واری موقع آئے ہر باری آپ نے ساری دنیا علمہ پا دیتا لیتار کی لنگ گئے ہو تو جناب انگریز دور سی حکومت انگریز اندھی پاکستان تا بڑا ہی نہیں سی مقدمہ چل گیا جناب تاریخہ ہون دی رہی ہیں ہون دی رہی ہیں فیصلہ تاریخ آ گئی فیصلہ کی آیا مالک کانڈ ہے مالک کانڈ ہے انگریز جاج نے فیصلہ کیا سنایا کہنے لگا یہ کوئی مذہبی آدمی تو ہے نہیں یہ کوئی نشائی بندہ ہے یہ بھنک کوٹ رہا تھا اپنے حال میں مست تھا اس کے جذبات کو شدید ٹھیرس پہنچائی گئی ہے جس وجہ سے اس نے یہ کام کیا ہے لہذا اس کو بری کیا جاتا ہے تم آیا ندرتے کیوں بدنصیبہ ہزارہ رنگامیچ رنگندے وہم تم آیا ندرتے کیوں بدنصیبہ ہزارہ رنگامیچ ہزارہ رنگامیچ رنگامیچ رنگproof